باگوٹی جی کہتے ہیں کہ صبح کا جیون آپ کا جب شروع ہوتا ہے تو دن کی شروعات میں سب سے پہلے پانی پیئے دانت دھوئے بنا پانی پینا مو دھوئے بنا پانی پینا کلہ کیے بنا پانی پینا کارن اس کا یہ ہے کہ رات بر جب آپ سو رہے تھے تو شریر کی ساری کریائیں تو شتھل ہو جاتی ہیں لیکن یہ لار بننے کی کریائیں زیادہ شتھل نہیں ہوتی یہ چالو رہتی ہے تو رات بر آپ نے لار بنائی ہے مو میں جگہ جگہ جھماں ہیں وہ اندر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بیش کی امتی ہے تو صبح صبح جو لار بن رہی ہے یہ اندر جانی ہی چاہیے اس لیے بنا کلہ کی یہ پانی پینے کا نیم ہے اسی کو اوشہ پان کہا جاتا ہے تو صبح اٹھتے ہی پانی پیئیں کتنا پیئیں جی بزرگوں کے لیے دو گلاس بچوں کے لیے اور تین گلاس آپ کے عمر کے لوگوں کے لیے کم سے کم اتنا پانی پیئیں باغ بٹی جی نے یہ جو کہا نا صبح کی لار بہت قیمتی ہوتی ہے میں نے اس پر تھوڑے کچھ ایکسپریمنٹ کیے پچھلے ایک آتھ سال بہت سارے کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہے اور ڈائیبیٹیز کی کنڈیشن میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی گھاؤ ہو جائے گھاؤ تو جلدی بھرتا نہیں ہے میں نے ان کو دوائیں بند کیا پھر میں نے کہا بھئیہ باغ بٹی جی نے کہا کہ صبح کی لار بہت قیمتی ہے تم ایسا کرو صبح اٹھتے ہی جو لار ہے نا اس کو لگاؤ تمہارے گھاؤ پہ اور آپ دیکھیں گے چمتکار پندرے سے بیس دن میں گھاؤ بھرنا شروع تین مہینے میں بلکل برابر ایک تو میرے پاس گینگرین کا پریشنٹ ہے گینگرین ہوا ڈاکٹر کہتا تھا پیر کاٹنا ہی پڑے گا اس کا اس نے بیچاری نے سالور لار لگا لگا کے ہی اپنا ٹھیک کر لیا تم میرے سمجھ میں آیا کہ جانور ہم سے زیادہ ہوشے آ رہے چوٹ لگتے ہی وہ چاٹنا شروع کر دیتے پھر میں نے ایک اور ایکسپریمنٹ کیا میرے پاس کچھ چھوٹے بچے ہیں جن کو چشمے ہیں آنکھوں پر تو میں نے ان کو بھی سکھا دیا دیکھو سبیرے سو کر اٹھو اور موں کا تھوک آنکھ میں لگاؤ کاجل کی طرح سے اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ چشمے اتر گئے صرف یہ لار لگانے سے بس انتر اتنا ہے کہ بچوں کو جلدی اترے آپ کو تھوڑا دیر میں اتریں گے لیکن اتر جائیں گے اور ایک بتاتا ہوں ایک بیماری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنجکٹیوائٹس آنکھوں کی بیماری ہے اکثر اس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں بہت جلن ہوتی ہے جیسے خون اتر آیا ہو آنکھوں میں وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے صبح صبح اٹھتے ہی موں کی لار لگانا چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بیماری کہاں گئے اگر بچوں میں بچپن سے آنکھوں کے ایسے کوئی روگ ہیں جیسے میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے آٹھ سال کا ہے اس کا میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں اس کی آنکھیں ٹیڑی ہیں جس کو ہم لوگ ہندی میں بھینگاپن اب اس کے ماتا پتہ گریب ہیں اور وہ آپریشن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اس بچے پر میں یہی ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں لگ بگ مجھے چار ساڑے چار مہینہ ہو گیا ہے اس کا بھینگاپن لگاتار کم ہو رہا ہے اور آنکھوں کی پتلیاں بلکل بیچ میں سیٹ ہو رہی تم مجھے تھوڑی جگیاسہ ہوئی اور میں نے ایک بہت بڑے ویگیانک کو پوچھا دلی میں کہ یہ لار میں کیا ہے تو انہوں نے کہا بھائیہ جتنے ایکٹیو انگریڈینٹ مٹی میں ہیں وہ سب لار میں ہیں اور دو چار باتیں بتا دوں کیا کیا روگ اور ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے شریر میں کوئی داغ ہو گیا دھبا ہو گیا جیسے جل گئے اس پر نیمیت روپ سے سویرے کی لار کی تھوڑی تھوڑی مالش کرتے رہی ہیں چھے آٹھ مہینے میں دھگا دھبا بلکل صاف ہو جائے ایکزیما ہو گیا مان لو خراب بیماری کی بات کروں ایکزیما ہو گیا اور ایکزیما سے بھی زیادہ خراب بیماری ہے سورائیسس بس اتنا ہے کہ سال بھر کرنا پڑے اسی لار سے چھے آٹھ مہینے کے بعد دیکھئے گا صاف مفت کا علاج ہے پھوکٹ کا علاج پھوڑے فنسیوں پر اس کا ایکسپریمنٹ کریے میں نے یہ چاروں ایکسپریمنٹ کیے بہت اچھے ریزلٹ ہیں